بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت میں ہر شخص کے اس کے اپنے عمل کی باز پرس ہوگی پیرستے موضوع تفہیم القرآن جن چہرم عنوان آخرت صفحہ دو سو سورہ سبع آیت چوبیس تا چوبیس قُلْ مَنْ يَرْضُخُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ خُدًا أَوْ فِي زَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْعَلُونَ أَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُوا أَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَوْ بَيْنَنَا رَبُّنَا سَمَّ يَفْتَهُ بَيْنَنَا بِالْحَقْ وَهُوَ الْفَدْتَاحُ الْعَلِيمِ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رسل دیتا ہے کہو اللہ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی عدائت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے ان سے کہو جو خصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب تلبی ہم سے نہیں کی جائے گی کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک برسلہ کر دے گا وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے ہرگز نہیں زبردست اور دانہ تو بس وہ اللہ ہی ہے اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رسل دیتا ہے کہو اللہ سوال اور جواب کے درمیان ایک لطیف خلا ہے مخاطب مشرقین تھے جو صرف یہی نہیں کہ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسل کی گنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں مگر اس کے باوجود وہ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اب جو ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ بتاؤ کون تمہیں آسمانوں آسمانوں زمین سے رسل دیتا ہے تو وہ مشکل میں پڑ گئے اللہ کے سوا کسی کا نام لیتے ہیں تو خود اپنے اور اپنی خوم کے عقیدے کے خلاف بات کہتے ہیں ہر دھرمی کی بنا پر ایسی بات کہہ بھی دے تو ڈرتے ہیں کہ خود اپنی خوم کے لوگ ہی اس کی تردید کیلئے کھڑے ہوں گے اور اگر تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی رسل دینے والا ہے تو فوراں دوسرا سوال یہ سامنے آ جاتا ہے کہ پھر یہ دوسرے کس مرض کی دوا ہیں جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے رسل تو دے اللہ اور پوجے جائے یہ آخر تمہاری اخل کہاں ماری گئی ہے کہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اس دو گونہ مشکل میں پڑھ کر وہ دمبہ خود رہ جاتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رسل دینے والا ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا معبود رازق ہے پوچھنے والا جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں بولتے تو وہ خود اپنے سوال کا جواب دیتا ہے کہ اللہ یا کھلی گمراہی میں پڑھا ہوا ہے اس فخرے میں حکمت تبلیغ کا ایک اہم نکتہ پہنشیدہ ہے اوپر کے سوال و جواب کا منتقی نتیجہ یہ تھا کہ جو اللہ کی بندگی وہ پرستش کرتا ہے وہ ہدایت پر ہو اور جو اس کے سوا دوسروں کی بندگی بجا لاتا ہے وہ گمراہی میں ملتلہ ہو اس بنا پر بظاہر تو اس کے بات کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہ ہو لیکن اس طرح دوٹوک بات کہہ دینا ہاں کوئی کے اعتبار سے خواہ کتنا ہی درست ہوتا حکمت تبلیغ کے لحاظ سے درست نہ ہوتا کیونکہ جب کسی شخص کو مخاطب کر کے آپ صاف صاف گمراہ کہہ دیں اور خود اپنے برسر ہدایت ہونے کا دعویٰ کریں تو وہ زد میں مبتلا ہو جائے گا اور سچائی کے لئے اس کے دل کے دروازے بند ہو جائیں گے اللہ کی رسول چونکہ مجرد حق کوئی کے لئے نہیں بھیجے جاتے بلکہ ان کے سکرد یہ کام بھی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکیمانہ تریخی سے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کریں اس لئے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمائے کہ نبی سوال و جواب کے بعد اب تم ان لوگوں سے صاف کہہ دو کہ تم سب گمراہ ہو اور ہدایت پر صرف ہم ہے اس کے بجائے تلخین یہ فرمائی گئی اسی کو معبود مانتے جو رسخ دینے والا ہے اور تم ان کو معبود بنا رہے ہو جو رسخ دینے والے نہیں ہیں اب یہ کس طرح ممکن ہے اب یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم اور تم دونوں بے ایک وقت راہ راست پر ہوں اس صریح فرق کے ساتھ تو اس صریح فرق کے ساتھ تو ہم میں سے ایک ہی راہ راست پر ہو سکتا ہے اور دوسرا لا محالہ گمراہ ٹھائرتا ہے اس کے بعد یہ سوچنا تمہارا اپنا کام ہے کہ دلیل کس کے برسرے ہدایت ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے اور کون اس کی روح سے گمراہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب تنبی ہم سے نہیں کی جائے گی اوپر کی بات سامین کو پہلے ہی سوچنے پر مدرور کر چکی تھی اس پر مزید ایک پوشرا یہ فرما دیا گیا تاکہ وہ اور زیادہ تفکر سے کام لیں اس سے ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہدایت اور گمراہی کے اس معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہم میں سے ہر ایک کے اپنے مفات کا تخاذہ ہے پرس کرو کہ ہم گمراہ ہیں تو اپنی اس گمراہی کا خمیازہ ہمیں بھکتیں گے تم پر اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی اس لئے یہ ہمارے اپنے مفات کا تخاذہ ہے کہ کوئی اخیدہ اختیار کرنے سے پہلے خوب سوچ لیں کہ کہیں ہم غلط راہ پر تو نہیں جا رہے ہیں اسی طرح تم کو بھی ہماری کسی غرض کیلئے نہیں بلکہ خود اپنی خیرخواہی کے خاطر ایک اخیدے پر جمعنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کہیں تم کسی باطل نظریہ پر تو اپنی زندگی کی ساری پونجی نہیں لگا رہے ہو اس معاملے میں اگر تم نے ٹھوکر کھائی تو تمہارا اتنا ہی نقصان ہوگا ہمارا کچھ نہ بگڑے گا وہ ایسا زبردست حاکیم ہے جو سب کچھ جانتا ہے یہ اس معاملے پر غور کرنے کیلئے آخری اور سب سے بڑا محورک ہے جس کی طرف سامعین کی توجہ دلائے گئی ہے بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی کہ زندگی میں ہمارے اور تمہارے درمیان حق و باطل کا اختلاف ہے اور ہم میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے بلکہ اس کے آگے حقیقت نفس العمر یہ بھی ہے کہ ہمیں اور تمہیں دونوں ہی کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور رب وہ ہے جو حقیقت کو بھی جانتا ہے اور ہم دونوں روحوں کے حالہ سے بھی پوری طرح باقی بھر ہے وہاں جا کر نہ صرف اس عمر کا فیصلہ ہوگا کہ ہم میں اور تم میں سے کون حق پر کون تھا اور باطل پر کون بلکہ اس مخدمے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے تم پر حق واضح کرنے کے لئے کیا کچھ کیا اور تم نے باطل پرستی کی زد میں آ کر ہماری مخالفت کس کس طرح کی وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے یعنی قبل اس کے کہ تم ان معبودوں کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لو ذرا مجھے یہی بتا دو کہ ان میں سے کون اتنا زور آور ہے کہ اللہ کی عدارت میں وہ تمہارا حمایتی بن کر اٹھ سکتا ہو اور تمہیں اس کی گرفت سے بچا سکتا ہو